اسلام علیکم تو جی آج ہم لے کر آگے ہیں مشلی کا صوب یہ بنانا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے اور آسان تو ہے ہی ہے بنانا اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ بچے اور بوڑوں کی امینٹی سسٹم کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے دماغی اور جسمانی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو لکوا اور فالج کے پیشن ہیں آپ ان کو یہ بنا کر پلائیے آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا اور سردیوں میں نزلہ زکھامہ بھی موسم چینچ ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ہے تو یہاں پر ہم نے مچھلی کے سرے اور مچھلی کا جو ہڈی والا حصہ ہوتا ہے نا اکثر لوگ پھینک دیتے ہیں تو آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا آپ اس کا بہترین سوپ بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اجوائن ڈالنا ہے چٹکی بھر نمک ڈالیے اور تھوڑا سا ایک سے دو چمر سرکہ ڈالیے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مسل کر دس منٹ کے لیے رکھتے ہیں دس منٹ کے بعد آپ نے اسے واش کر لینا ہے بہترین صاف ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے سوپ بانانے کے لیے ایک لیسن کی گھٹھی لی ایک پیاز لیا چھوٹا سا ایک ادرک کا ٹکرا لیا دو سبز مرچے اور تھوڑا سا گرین انین اور لیسن کے پتے لے لیے ہیں تو بس جی ابھی کڑا ہی لے لینی ہے ایک چمچ دیسی گھی لینا ہے ابھی دیسی گھی کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اگر تو آپ گھر کا بنا ہوا فریش تازہ دیسی گھی آپ کے پاس ہے تو ہی آپ استعمال کیجئے ادر وائز آپ کو گھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس آپ نے ایک چمچ گھی ڈالنا ہے اور مچھلی کو اندر ڈالیے ایک منٹ کے لیے اس کو فرائے کر لے اس طرح سے اس کے بعد ہم سپائسز ڈالیں گے پن تھرٹی سپون ہم نے بلیک پیپر ڈالا ہے ایک کری پتہ ایک دارچینی کی سٹیک ایک موٹی الائچی اور چار سے پانچ لونگ ڈال دی ہیں تھرٹی سیکنڈز کے لیے انہیں بھی فرائے کر لیں اور اس کے بعد لیمن زیسٹ ڈالیں گے تو اس کے لیے آپ نے صرف لیمن کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے لیمن کو فریزر میں رکھیں تو لیمن جو ہے وہ تھوڑا سخت ہو جائے گا اور گریٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو ہم نے بس ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا لیمن کا اور بس اس کو گریٹ کر لینا ہے اور چھٹکی بر آپ نے لیمن زیسٹ انڈر ڈال دینا ہے یہ بہت ہی زیادہ اچھا فریورز دیتا ہے آپ کے سوپ میں تو بس اس کو ڈالا ایک دفعہ مکس کیا اس کے بعد ہم ویجیٹیبلز ڈال دیں گے جس میں ہم نے لیسن پیاز سبز مرچ اور پیاز کے پتے اور لیسن کے پتے لیے تھے اور پانچ سے چھے گلاس پانی کے پتے اور نمک ہز بزائی کا ڈال لیں یہاں پر ہم نے ہافٹی سپون ڈالا تھا اس کے بعد ویجیٹیبلز ڈال کرنی ہے اور لیسن بھی ہم نے چھلکو کے ساتھ ہی لیا ہے اس کے بعد ہم سوس تیار کر لیں گے سوس بلکل آپشنل ہے اگر آپ کسی مرس کی وجہ سے پی رہے ہیں سپیشلی لقوا اور فالش کی وجہ سے تو آپ سوس کو سکپ کرتے ہیں اگر آپ ونٹر کے لیے پی رہے ہیں ہم ونٹر میں سوپ یوز کرتے ہیں تو آپ سوس لازم ڈالیے بہت اچھا فلیور دیتے ہیں تو بس ہم نے چالی سے پچاس منٹ کے بعد سوپ ہمارا پر فیکلی پک چکا ہے یہاں پر ایک چھنی کی مدد سے ہم نے سوپ کو چھان لیا اور جو ابھی مچھلی کا وہ حصہ ہے ہڈی والا اس میں سے ہم گوشت کو الگ کر لیں گے اور ہڈیاں ہم پینک دیں گے موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہر کوئی نزلہ زکاہ میں مبتلا ہے تو یہ سوپ بنا کر پیئیں انشاءاللہ وہ جلد سے اتیاب ہو جائیں گے بہت فائدہ دے گا اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ اسے لازم شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ شاید ہماری وجہ سے کسی کا یا آپ کی وجہ سے کسی کا بلہ ہو جائے یہاں پر ہم نے میٹ الگ کر لیا اور اسے یکنی میں مکس کر دیں گے اس طرح سے ایک دفعہ چیزیں مکس کر لیں اس کے بعد ہم ایک سرونگ اپ تیار کریں گے اور اچھا سا پریزنٹ کر کے پیش کریں گے کیونکہ پریزنٹیشن بہت معنی رکھتی ہے جب آپ کسی کو اچھا سا سجا کے کانا پیش کرتے ہیں تو اگلے کو بھی بہت سپیشل فیل ہوتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے تو بس ہم نے سوپ سے کپ کو فل کر لیا اس کے بعد تھوڑے سے پیاس سپرنکل کر دیں گے جو سب پیاس ہوتا ہے وہ والا تو بس تھوڑا سا پیاس سپرنکل کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا سویا سوس ڈالیں گے تو سویا سوس آپ بہت زیادہ مر ڈالیے گا کیونکہ پھر سوپ تھوڑا کڑوانا ہو جائے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے تھوڑا سا چیلی سوس ڈال دیں اور جو وینیگر ہے یہاں پر ہم نے وینیگر کے اندر دو سبس مشٹیں ڈالی اور تھوڑا سا اوری گئنوں ڈالا ہے چمچ سرکے کا ڈال دیا ہے اور گرما گرما پیش کریں سردیوں کی بہترین صغات ہے تھانکیو سو مچ دعاوں میں یاد رکھی کہ ملتے ہیں کہ نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کریں دیجئے اجازت تھانکیو سو مچ